اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے اسحاق دار کے سینٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق وزر خزانہ اسحاق دار کے سینٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسحاق دار کے سینٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسحاق دار نے کاغذات نامزدگی سینٹ الیکشن کے لیے جمع کر آئے تھے اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی سینٹ الیکشن کے لیے مصرد کر دیے گئے ہیں اسحاق دار کے سینٹ کے کاغذات نامزدگی مصرد ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیے گئے ہیں اسحاق دار سینٹ الیکشن میں امیدوار کے طور پر صاحب نے آنا چاہتے تھے انہوں نے کاغذات جوا کرائے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیے گئے ہیں سکروٹنی کا عمل کیا گیا ہے اور عمل مکمل ہونے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار کے سینٹ کے الیکشن سے متعلق کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے اور سینٹ الیکشن کے لیے اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کی میس ڈیکلیریشن ہے کہ میں نے کہا انہوں نے ایک اکاؤنٹ کے اوپر دونوں فارم نومینیشن سپیٹ کروائے ہوئے اور ڈیکلیریشن آپ دیتے ہیں کہ جناب میں نے یہ سب کچھ کاروائی تمام لیگل ریکارمنٹس پوری کر لیا ہے تو یہ میس ڈیکلیریشن ہے اور تیسری میس ڈیکلیریشن ان کی پروپٹی اٹیچ ہے اور انہوں نے اس کو دیکلیر کیا ہوا سبجیک ٹو ابھی تو ایپسکوانڈر ہے ملہ سے انہوں نے جو کاغذات نامزدگی میں جو چیزیں اون کی ہیں وہ غلط بیانی وہ غلط بیانی کی بس اسپیشلی اکاؤنٹ سے مطلب ہے اکاؤنٹ سے میری اپلیکیشن میں ڈیفریٹ ایلیکیشن دستخط جالی ہے جی دستخط جالی ہے دستخط ان کے اپنے آئی ڈی کارڈ سے مختلف جو اترازات جو میری اپلیکیشن بھی آخر میں جمع ہوئی ہے ہمارے اترازات نہیں نہیں ہمارا پہلا اتراز تھا کہ اشتیاری جو ہے الیکشن نہیں لڑ سکتا نمبر ایک نمبر دون کے ڈیکلیریشن جو ہے وہ غلط تھا نمبر تین جو ہے آپ نے جروع کر رہا ہے امین بھئی ازان ازان کا وقفہ تی جی آئی کے وکیل کی جانب سے اترازات اٹھائے گئے تھے اور آپ کو بتائیں کہ میڈیا کے سامنے وہ بتا رہے تھے کہ متعدد اترازات تھے جس میں سے ان کے سیگنیچرز جو تھے آئی ڈی کارڈ والے وہ بیخش نہیں کیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اشتیاری الیکشن نہیں لڑ سکتا اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی جو وجوہات بنی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی آپ کو بتائیں کہ اصحاق گار نے سینٹ الیکشن سے متعلق کاغذات نامزدگی جمع کر آئے تھے اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں